میرے بخاطب کمالیہ کا ہر وہ شیعہ ہے خواہو موسوی گروپ کا ہے نکوی گروپ کا ہے ایران کے گروپ کا ہے مولوی ہے جہر مولوی ہے چودری ہے غیر چودری ہے ذمہ دار ہے غیر ذمہ دار ہے بڑے انصاف کے ساتھ میں چند باتیں اس سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں میں چلا جاؤں گا شیعہ یہ کہیں گے رات ہمیں بڑی گالیاں دی گئی ہمیں بڑا برا کہا گیا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں گالیاں دینے نہیں آیا میں جھگڑا کرنے نہیں آیا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شیعہ اس پر غور کرو گرے مان میں دامن اپنے دامن میں مو جھانک کر دیکھو کہ میرا سوال صحیح ہے یا غلط ہے اگر صحیح ہے تو مان لو غلط ہے تو دیوار پر پھینک دو میرا ایک باوہ ہے کہ پوری دنیا کا کوئی سننی پوری دنیا کا خواہو بریلوی ہو آلِ حدیث ہو دیوبندی ہو خانفی ہو مالکی ہو شاپی ہو ہمبلی ہو پوری دنیا کا کوئی سننی لڑائی کا آغاز شیعہ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا پوری دنیا کا کوئی سننی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا یہ میرا دعویٰ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ عجیب بات ہے یہاں جھان میں روز قتل ہوتے ہیں فلاد اگر لڑائی ہوگی فلاد ہو آپ کہتے ہیں سننی لڑائی کر ہی نہیں سکتا میں کہتا ہوں میری بات کو سنو میرے موقع کو سمجھو میرا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کوئی سننی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا اس پر غور کر سکتا ہماری طرف سے ہماری طرف سے ہو ہی نہیں سکتا ہم لڑائی کیسے کریں گے کب کریں گے آپ مجھے ماریں میں اپنے آپ کو بچاؤں اسے آپ لڑائی کہیں تو آپ کی مرسی آپ گالی دے میں اس کا جواب دوں آپ اسے لڑائی کہیں آپ کی مرسی آپ عید ماریں میں اپنے سر کے زخم پہ محب پٹی لگاؤں اس کو آپ لڑائی کہیں آپ کی مرسی آپ جھگڑے کا آغاز کریں میں جواب دوں آپ کی مرسی لیکن پوری دنیا کا کوئی سننی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا یہ میرا دعوہ ہے کیسے لڑائی ہوگی شیعہ کا دعوہ ہے کہ حضرت علی ہماری عقیدت کی جباری ہے حضرت علی ہماری عقیدت کا مرکز ہے یہ شیعہ کا دعوہ ہے حضرت فاطمہ شیعہ کا دعوہ ہے کہ ہماری عقیدت کی مرکز ہے حضرت حسن اور حضرت حسین ہماری عقیدت کے مراتز ہیں یہ کس کا دعویٰ ہے میں میری طرح توجہ ہوں آپ کی آپ میری بات سمجھنا چاہتے ہیں اور سرمایہ شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی سے ہمیں محبت ہے حضرت حسن اور حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے یہ شیعہ کا دعویٰ گویا کہ شیعہ کی عقیدت کا مرکز بکار شیعہ کے علی خاتمہ حسن ہیں حسین ہیں یہ شیعہ کا دعویٰ ہے اس دعویٰ میں شیعہ سچے ہیں یا نہیں اس پر بحث نہیں کرتا شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ہماری عقیدت کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز علی حسن ہے حسین یہ شیعہ کا دعویٰ ہے اہل سنت کا دعویٰ کیا ہے کہ ہماری عقیدت کا مرکز ابو بکر صدیق ہے فاروق عاظر ہے عثمان غلی ہے اور علی المرتضاء ہے اور فاطمہ تو زہا ہے اور عائشہ صدیقہ ہے اب دیکھیں کہ شیعہ کی عقیدت کا مرکز علی ہے سنیوں کی عقیدت کا مرکز چاروں خلفاء ہیں شیعہ کی عقیدت کا مرکز ایک ہے ہماری عقیدت کا مرکز چار ہیں شیعہ کی عقیدت کا مرکز صرف پانچ ہیں ہماری عقیدت کا مرکز ایک لاکھ چوتالی ہزار سارے صحابہ ہیں اب آپ بتائیں کہ اگر میں علی کو بالی دوں تو میں نے شیعہ کی عقیدت کا مرکز توڑ دیا میں فاطمہ کو گالی دوں میں نے شیعہ کی عقیدت کے مرکز کو برا کہہ دیا میں حسن کو گالی دوں تو میں نے شیعہ کی عقیدت کے مرکز کو برا کہہ دیا چودہ سو سال سے بتاؤ میرے کس عباد نے علی کو برا کہا چودہ سو سال کسی حنفی نے کسی ہنبلی نے کسی مالکی نے کسی شافی نے کس مرکزیں عقیدت کو برا کہا کیا امام مالک نے کبھی حضرت علی کو برا کہا فاطمہ کو برا کہا حسین کو برا کہا حسن کو برا کہا چودہ سو سال گزر گئے اختلاف عقیدے کا اپنی جگہ پر نظریہ کا اپنی جگہ پر فروع اختلاف اپنی جگہ بریلوی دیوبندی کے خلاف ہو لیکن بریلوی دیوبندی آل حدیث نے آپس کے اختلافات کے باوجود شیعہ کی عقیدت کے مرکب علی کو کبھی برا نہیں کہا حسین کو کبھی برا نہیں کہا حسن کو کبھی برا نہیں کہا لیکن جو میری عقیدت کا مرکب ہے یعنی صدی کے اکبر اس کو شیعہ نے ہر دور میں برا کہا شیعہ نے ہر عید میں برا کہا میری عقیدت کا مرکب فاروق عاظم ہے شیعہ نے فاروق عاظم کو ہر دور میں برا کہا میری عقیدت کا مرکب عثمانِ غلی ہے شیعہ نے ہر دور میں میرے عقیدت کے مرکب کو گالی دی ہے اب بتاؤ جو عقیدت کا نورا مرکز ہے اس کو تم گالی دو امن والے اور تمہاری عقیدت کے مراکز کو میں آنکھوں سے لگاؤں میں فساب دوں